اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایندر ویڈو اس ویڈو میں میں آپ کو وٹس ایپ کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں دوستو وٹس ایپ کے اوپر ایک نیو اپ ڈیٹ آیا ہے آج کی اس ویڈو میں وہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں لیکن اس سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے بات کرتے ہیں وٹس ایپ کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں تو فرنڈز اگر آپ لوگ تین ڈوٹس پر کلک کرتے ہیں سیٹنگز پر آتے ہیں اور آپ لوگ آتے ہیں پریویسی اپشن پر اور آپ لوگ یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے ایپ لوگ پہلے آپ کو یہاں پر آتا تھا فنگر پرنٹ لوگ لیکن فرنڈز وٹس ایپ نے اب اس کو ریموف کر دیا ہے اور یہاں پر آ چکا ہے ایپ لوگ تو ایپ لوگ میں یہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے آج کی اس ویڈو میں ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہو لیکن اس سے پہلے ویڈو لائک نہیں گیا ہے تو ویڈو لائک کر دے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے بات کرتے ہیں اسی اپ ڈیٹ کے حوالے سے وٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ پریویسی پر آتے ہیں تو آپ کو ایپ لوگ اپشن دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ آپ کو پہلے پنگر فرنٹ اپشن دیکھنے کو ملتا تھا تو فائنلی یہاں پر یہ اپ ڈیٹ ہے ایپ لوگ جہاں پر فرنڈز آپ لوگ اب ایپ لوگ پر آتے ہیں تو آپ لوگ وٹس ایپ کو پہلے ان لوگ کرنے کے لئے صرف پنگر فرنٹ کو یوز کر سکتے تھے لیکن فرنڈز اب آپ لوگ یہاں پر پنگر پرنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں فیس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے لئے فرنڈز آپ لوگ یہاں پر موبائل پر کوئی اور پاسورٹ سٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ وٹس ایپ کو ان لوگ کرنے کے لئے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہونے والا ہے جہاں پر فرنڈز وٹس ایپ کے اوپر جو دیفالٹ لوگ ہے تو وہ تو پنگر پرنٹ ہوتا تھا تو کچھ نہ کچھ ایسے یوزرز ہوتے تھے جن کے موبائل میں یہاں پر پنگر پرنٹ تا ہی نہیں یا اس کے لئے فرنڈز پنگر پرنٹ تھا لیکن اس کا جو سنسر تھا تو وہ حراب ہے تو فرنڈز ان کے لئے یہ فائدہ دینے والا ہے جہاں پر فرنڈز اب وہ پاسورٹ کو یوز کر سکتا ہے فیس کو یوز کر سکتا ہے بائی ڈیپارٹ جو وٹس ایپ کے اندر ایپ لاکھ ہے تو فرنڈز اب ان کے لئے یہ فائدہ دینے والا ہے تو یہاں پر فرنڈز آپ لوگ ایپ لاکھ پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر فرنڈز آپ لوگ وٹس ایپ کو انلوک کرنے کے لئے آپ لوگ یہاں پر فنگر کو بھی یوز کر سکتے ہیں فیس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو پاسورٹ وغیرہ ہے یا کوئی اور کوٹ ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ فرنڈز اگر گر میں کسی کو یہاں پر پاسورٹ معلوم ہے تو وہ آپ کا وٹس ایپ اون کر سکتا ہے پہلے یہاں پر آپ کے فنگر سے ہی انلوک ہوتا تھا لیکن فرنڈز اب وہ بھی یہاں پر انلوک کر سکتا ہے آپ کے غیر موجودگی میں آپ کا جو وٹس ایپ ہے تو وہ یہاں پر چلا سکتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے وٹس ایپ کے اوپر جہاں پر فرنڈز آپ لوگ اب فنگر پرنٹ کو صرف سٹ نہیں کر سکتے آپ لوگ اگر اپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگ اس کے ساتھ یہاں پر فیس کو بھی لگا سکتے ہیں یا یہاں پر انلوک کرنے کے لئے آپ لوگ فیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پاسورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو اوڈر یونیک کوٹس وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ فنگر پرنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بگ اپ ڈیٹ آیا ہے اور اس کو آپ لوگ ریموپ بھی نہیں کر سکتے وٹس ایپ ہی اس کو ریموپ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر اس کو ایڈ کیا ہے تو ویڈ سیپ ہی اس کا ذمہ دار ہے ویڈ سیپ ہی اس کو ریموٹ کر سکتا ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ آیا ہے یا نہیں کامل بوکس میں لازمی بتائیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے شکریہ